دوستو دیکھیں آج کے جو ہمارے کلائنٹ ہے وہ ہے مشٹر منجیت جو کی بھوپال سے ہے اور ان کے پلوٹ کا سائز ہے 30 فٹ بائی 30 فٹ یعنی کہ دوستو یہ جو پلوٹ ہے وہ 900 ورگ فٹ اور 100 ورگ گج کا پلوٹ ہے اور دوستو یہ جو پلوٹ ہے وہ east facing پلوٹ ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو east میں اس پلوٹ کے روڈ ہے چلیے فرینڈز ابھی یہاں پہ ریکوارمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس پلوٹ میں کیا کیا ڈیزائن کرنا ہے دوستو یہاں پہ سب سے پہلی ریکوارمنٹ آتی ہے کہ ہمیں اس پلوٹ کو 3 بی ایچ کے ڈیزائن کرنا ہے 3 بی ایچ کے کیسے کیسے کرنا ہے دیکھئے سب سے پہلے دو بیڈروم چاہیے اور ان دونوں بیڈرومز میں علماری اٹیچ ہونی چاہیے اس کے بعد ایک بیڈروم اور چاہیے اس بیڈروم میں ایک سٹور روم اٹیچ ہونی چاہیے اس کے بعد ایک اوپن کچن ایک لوبی پوجا روم سٹیرکیس سٹیرکیس بیسیکلی آؤٹسائیڈ میں ڈیزائن کرنی ہے اس کے بعد ایک کومن ٹویلیٹ اور ایک سمال پارکنگ بھی چاہیے تو چلے دوستو ابھی میں آپ کو اس پلوٹ کا ڈیزائن دکھاتا ہوں کہ میں نے اس پلوٹ کو ان سبھی ریکوارمنٹ کے اکورنگ کس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ اس سکن پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس 30 فٹ بائی 30 فٹ کے پلوٹ کا 3 بی ایچ کے ہاؤس پلان کلائنٹ کی ریکوارمنٹ کے اکورنگ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو چلے فرنس ابھی میں آپ کو اس ہاؤس پلان کو سمجھاتا ہوں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے اس ہاؤس پلان کے مین گیٹ کے بارے میں تو دیکھیں فرنس یہاں پہ ساڑھے نو فٹ چوڑا گیٹ میں نے نارثیسٹ کارنر میں دیا ہوا یعنی کی واسطو ساست کے اکورنگ بلکل صحیح دیزائن میں ہے گیٹ جب فرنس آپ اس گیٹ سے گھر میں انٹری کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو ملتی ہے سٹیر اور پارکنگ یہاں پہ ایریا سمجھئے ساڑھے نو فٹ بائی سولہ فٹ یعنی کی یہاں سے لے کے یہاں تک ساڑھے نو فٹ ہے اور سولہ فٹ یعنی کی یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کی ٹوٹل گہرائی ہے آپ کی پارکنگ کی اس کے بعد فرنس یہاں پہ سٹیرکیس دیکھ سکتے ہو کلوک وائش ڈریکشن میں سٹیرکیس ہے اس کے بعد فرنس ابھی نیکس بات کرتے ہیں گھر میں مین انٹری کے لیے تو دوستو یہاں پہ ہم نے چار فٹ چوڑ ایک ڈور یوز کیا ہوا ہے گھر میں مین انٹری کے لیے تو جب فرنس آپ اس ڈور سے گھر میں انٹری کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوبی میں آتے ہو لوبی کا سائز ہے دس فٹ ڈیڑھ انچ بائی چھ فٹ نو انچ کا نارمل سائز ہے لوبی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد فرنس یہاں پہ آپ کو ملتی ہے کیچن کیچن کا سائز ہے چھ فٹ تین انچ بائی چھ فٹ نو انچ کی اور یہاں پہ ہم نے دو فٹ چوڑ ایک سلیب ڈالی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم نے وینڈو دی ہوئی ہے اس کیچن میں پروپر روشنی کے لیے اس کے بعد فرنس جب آپ اس کیچن سے باہر آتے ہو تو آپ یہاں پہ اس بیڈروم میں آتے ہو اس بیڈروم کا سائز ہے بارہ فٹ بائی گیارہ فٹ کا نارمل سائز دیا ہوا میں نے بیڈروم کے لیے اور یہاں پہ وینڈو دی ہوئی ہے پروپر روشنی کے لیے اس بیڈروم میں اور یہاں پہ ایک سٹوڑ دیا ہوا ہے اٹیچ ایسا کی کلائنٹ کو چھہیے تھا اور یہاں پہ سٹوڑ روم کا سائز دیکھئے چھ فٹ تین انچ بائی چار فٹ کا سٹوڑ روم کا سائز ہے اس کے بعد جب آپ اس بیڈروم سے باہر آتے ہو تو آپ اس ٹویلیٹ میں آتے ہو اس ٹویلیٹ کا سائز ہے سات فٹ نو انچ بائی چار فٹ نو انچ کا بہت اچھا سائز ہے اور یہاں پہ میں نے یہ بوش بیشن لگائی ہوئے اس ٹویلیٹ میں یہ آپ کا شاہر ہے اور اس کے نیچے ہم نے یہاں پہ کموڈ لگائی ہوئا ہے پہنس یہاں پہ زیادہ دھیان سے سمجھئے ابھی اس ٹویلیٹ کے منٹیلیشن کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ڈکٹ یعنی کہ ہم یہاں پہ ایک ڈکٹ بنائیں گے ڈکٹ کا سائز ہوگا تین فٹ بائی چار فٹ نو انچ کا اس کے بعد فینس جب آپ اس ٹویلیٹ سے بہار آتے ہو تو اب آپ نیکسٹ بیڈروم کی طرف بڑھتے ہو اس بیڈروم کا سائز ہے بارہ بائی دس کا اور یہاں پہ ایک اٹیچ علماری دی ہوئی ہے میں نے اس بیڈروم کے لیے اور فینس ابھی آپ اس بیڈروم سے بہار آتے ہو تو آپ نیکسٹ بیڈروم میں جاتے ہو اس بیڈروم کا سائز ہے نو فٹ ساڑھے دس انچ بائی بارہ فٹ ڈیڈروم کے لیے ہاں پہ میں نے کار پارکنگ کی سائیڈ میں یہاں پہ ایک ونڈو دی ہوئی ہے اور یہ ایک اٹیچ علماری دی ہوئی ہے اس بیڈروم کے لیے اس کے بعد فینس اگر ان دونوں بیڈروم کے اور ونڈیلیشن کے بارے میں بات کریں اس بیڈروم کے تو یہاں سے ونڈیلیشن ملے گا اور اس بیڈروم کو اس OTS سے ونڈیلیشن ملے گا یہاں پہ دیکھئے فینس یہاں پہ میں نے ایک ونڈو دی ہوئی ہے اس OTS میں اس OTS کا سائز ہوگا پانچ فوٹ ساڑھے دس انچ بائی تین فوٹ کٹ اور فینس یہاں پہ ایک چیز اور سمجھئے کہ یہاں پہ ہم نے ایک پوجا گھر اور دیا ہوا ہے اس پوجا گھر کا سائز ہے تین فوٹ ساڑھے دس انچ بائی چار فوٹ ساڑھے دس انچ کا بہت ہی چھوٹا اور نارمل سائز میں نے دیا ہوا ہے پوزہ گھر کے لیے زیادہ بڑا پوزہ گھر انہیں نہیں چاہیے ابھی فین سے ہاں پر لاسٹ بات کریں گے اس ہاؤس پلان کے ٹوٹل کنسٹرکشن کوسٹ کے بارے میں تو دوستو دیکھئے اس ہاؤس پلان کو بنانے میں اس گھر کو بنانے میں ٹوٹل گیارہ لاکھ سے بارہ لاکھ کے اپروکسیمیٹ خرچہ آئے گا ٹھیک ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ ابھی آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوگے کہ اس تیس فٹ بائی تیس فٹ کے موسیقی